اپوزیشن کے شور شرابے میں مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کا حل سپیکر پنجاب اسمبلی احمد خان نے چوبیس ارکان سے حلف لیا ایوان اپوزیشن ارکان کے ناروں سے گونجتا رہا سپیکر کی آرڈر آرڈر کی صدائیں سپیکر ڈائز کا گھراو کرنے پر کچھ دیر کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی میں پولنگ کل ہوگی ووٹنگ کامل صبح دس سے شام چار بجے تک جاری رہے گا الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے ایوان کو کل کے لیے پولنگ سٹیشن قرار دے دیا ارکی نے اسمبلی کے لیے صدارتی انتخاب کا ہدایت نامہ بھی جاری ارکان اسمبلی کے نام بطور ووٹر انتخابی فیرست میں انگریزی حروف کی ترتیب سے شامل ارکان اسمبلی کو ووٹ کے لیے اسمبلی کے جاری کردہ شناختی کارڈ کے ساتھ ایوان میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی سنی اتحاد کا انسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے ساتھ مصدقہ دستویزات نہ لگانے کا اتراز ختم کر دیا عدالت نے اتراز ختم کر کے فائل ریجسٹر آفیس کو بجوا دی اپوزیشن احتجاج کر کے شوق پورا کر لے ہمارے پاس منفی سیاست کے لیے وقت ہی نہیں ہے عوام کو سہولت دینا ہے ہمارا واحد ایجنڈا ہے صوبائی وزیر بلال یاسین کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتوں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی 12 کروڑ عوام کی قدمت کا ہمیں عظم لے کے ہم باہر مکنے ہیں اسمبلیوں میں آئے ہیں عوام کا ووٹ لے کے ہیں میں سمجھتا ہوں سنیت ہاتھ پانوں کو اسمبلی میں مینہ لے لیے اور عوام کے ووٹ لے کے جو اسمبلیوں میں آئے ہیں پنجاب کے عوام کی خدمت کا عظم لے کر آئے ہیں اووزیشن کو چاہیے عوام میں آ کر بیٹھے صوبائی وزیر سوشل ویلفیر سہیل شوکت بٹ کی میڈیا سے گفتگو بولے احتجاج کرنا سننی اتحاد کاؤنسل کا حق لیکن عوام کی طرف بھی دیکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کی تقریب حلف برداری میں مختلف ججز کی شرکت لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس علی باکر نجفی جسٹس شاہد بلال حسن تقریب میں شریک ہوئے جسٹس آلین علم کی بھی تقریب میں شرکت جسٹس ریٹائرڈ خللو رحمان رمدے جسٹس ریٹائرڈ ایجاز احمد چودری اور دیگر شریک ہوئے جسٹس ملک شہزاد احمد کے چیف جسٹس بننے کے بعد انتظامی کمیٹی کی تشکیل نو چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ ملک شہزاد احمد خان انتظامی کمیٹی کے سربراہ بن گئے جسٹس شجاہد علی خان جسٹس علی باکر نجفی سمید دیگر بھی انتظامی کمیٹی میں شامل چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد شہزاد احمد خان کا حلف اٹھانے کے بعد پہلا فیصلہ چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے کل فل کوٹ کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے سے متعلق غور کیا جائے گا